اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتیں آرز کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب انام غنی نے ہربنس پرہ لاہور میں دور پھرنے سے شہری کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا سی سیو پیو لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب دوسری جانب سیال کورٹ میں جائداد کے تنازے پر تین افراد کے قتل کا بھی نوٹس آر پیو گجرہ حوالہ سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا پھر سٹیربرہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی ہدایت پر شہر بھر میں سرچ اوپریشنز میں تیزی شہریوں کی سیکیوروٹی کے پیش نظر متعدد تھانوں کی حدود میں سرچ اوپریشنز کیے گئے سرچ اوپریشنز میں متعلقہ سچوز نے پولیس نفری اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمرا حصہ لیا سرچ اوپریشنز میں پانچ سو سے زائد گھروں دو سو تریپن کرائیداروں کا ریکارڈ چیک کیا گیا تین ہزار سے زائد افراد کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ شہری کسی بھی مشتوی شخص اور مشکوک سرگرمی کی طلاف فوراً ون فائب پر دی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ ستتر ہزار گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چلان ٹکٹس جاری پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تیرہ مقدمہ درج پچاس فیصے سے زائد سواریاں بٹھانے اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک ہزار دو سو تیس گاڑیاں بھی بند چوبیس ہزار رکشوں گیارہ ہزار سے زائد کاروں کو چلان ٹکٹس جاری ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈالفن بائکس کی انسپیکشن کی مجبوری طور پر پینسرٹ ہیوی بائکس کی آور ہالنگ اور میکینیکل کام مکمل کیا گیا سیڈ پوشش نیو سٹیکر ٹینکی سائٹ کورٹس اور دیگر سسپینشنز کے کام بھی کروائے گئے موٹر سائیکلوں کے الیکٹرونک نکائز باڈی پارٹس اور ڈینٹنگ پینٹنگ ورٹس کو بھی بحال کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی نے کہا کہ ڈالفن سکوارڈ جیسا یونٹ وقت کی ضرورت ہے استعداد کار میں مزید اضافہ کیا جائے گا گلبرگ پولیس کی گار روائی دو ون ویلر گرفتار گرفتار ملزمان میں فیضان اور وقات شامل ہیں ملزمان مین بلیو وارڈ اور انڈر پاسیز کی نیچے ون ویلنگ کر رہے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاہور پولیس کا پتنگ بازی کے صدے باب کے لیے جدیر ٹیکنالوجی کا استعمال جاری اچھڑا پولیس کی ڈران کیمرو کی مدد سے پتنگ بازوں کی فضائے نگرانی کی گئی بلند امارتوں پر دوربین والے اہلکار بھی تائیونات کیے گئے انویسٹیگیشن پولیس موڈل ٹون ڈیویجن لاہور کی کا روائی ٹین سالہ امریک کو بازیاب کروا کے ورسہ کیس پرٹ کر دیا گیا بچہ گھر سے نکل گیا اور راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے گم ہو گیا تھا انچارج انویسٹیگیشن نشتر کالو نے حافظ تصدق حسین نے بچے کو بازیاب کروایا ڈی ای جی انویسٹیگیشن شارک جمال خان کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش کھانا سی ٹی جڑا مولا فیصل آباد کا جواریوں کے خلاف گریک ڈاؤن ملزمان ندیم شفقت اور سکلینج جوا کھیلتے گرفتار دعو پر لگی رقم اور موبائل فانز برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psa.tv موسیقی